بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ کے ساتھ آج کا جو بھائی ڈالر کا اور ریال کا ریٹ ہے مختلی بینکوں کے حساب سے اور آج کا جو ایکسچنج ریٹ ہاں اوپن مارکن کا ریٹ ہاں وہ شیر کر دوں گا ریال کا ریٹ اسی روپے یار ایسا جلد سننے کو ملے گا میں یہ بات کیوں کر رہا ہوں میں اکثر پاکستان میں بیٹھے ہوئے بھائی مائنڈ کر جاتے ہیں یار آپ ریال کا ریٹ بڑھ رہے ہیں اور آپ خوش ہو رہے ہیں یار ہم یہاں پر جو سعودی میں بیٹھے ہوئے ہیں یا دبائی مسکت امان میں یہ کماتے ہیں درہم کماتے ہیں کتری ریال کماتے ہیں یہ سعودی ریال کماتے ہیں جب ریال کا ریٹ اب بڑھتا ہے تو ہمیں تو خوشی ہوگی یا ڈیفنیلٹی بات ہے جب آپ کی پاکستان میں سیلری بڑھتی ہے آپ کو خوشی ہوتی ہے کہ نہیں تو بات یہ ہے کہ ریال کا ریٹ پاکستانی مہنگائی کے حساب سے بڑھے تو پھر تو ٹھیک ہے ابھی جو پاکستان میں صورتحال ہے مہنگائی کی اس کے حساب سے اگر بات کرے تو ریال کا ریٹ بھائی اسی روپے پلس میں ہو چاہیے ابھی اس کی وجہ سن لیں اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے آپ کو بتا ریال کا ریٹ تقریباً تراسی کے راؤنڈ میں چلا ہے اس ٹیم بھی یہی مہنگائی تھی جو ابھی ہے ابھی کی مہنگائی بلکہ اس ٹیم سے بھی بڑھی ہے تو بھائی اگر مہنگائی کے صورتحال دیکھیں تو ریال کا ریٹ اسی روپے پلس میں ہونا چاہیے برحال جلد اس میں کچھ بہتری محسوس ہوگی ہمیں آج کے ریٹ کے مطلق چلتے ہیں جی میں اوپن مارکنی ویسے چوہتر روپے پلس میں جا رہی ہے جی اور اگر مختلف بینکوں کے حساب سے بات کریں میں آپ کو ایک چیز اوبر سیز کی بتانا چاہتا ہوں میں تمام میرے پردیسی بھائی یہاں پر جو بیٹھے ہوئے یہ وہ آپ کے لیے بھی ایک انفرمیشن کیا جی اس میں آپ کو بتا جتا ہوں میں جو پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ سن لے جی اوبر سیز پاکستان کی ریڈ کی ہٹی ہے اس ٹیٹ بینک بھول رہا ہے اور آگے کیا بھول رہا ہے یہ سن لیں فیسے وہ الگ بات ہے ہمارا موبائل ہم نہیں چھوڑتے آپ اس کے اوپر بھی ٹیکس نکالو پچاس ہزار کا موبائل ہے اور تیس ہزار ٹیکس نکالو ہم نے وہاں ٹیکس نکالو اوپر سے آپ نے ٹیکٹو کے اوپر بھی تیرہ ہزار تقریبا تقریبا وہ ٹیکس لگا دیا ہے اکانومی کلاس کے اوپر اور نون فائلڈر کا فائلڈر کا پھڑا ڈال دیا اور فیملیز یا اپنا اکاؤنٹ ہے اس میں سے آپ فائلڈر ہیں تو تب ٹھیک ہے برنا یہ ٹیکس وہ ٹیکس بیس قسم کے ٹیکس پردیسوں کے اوپر لگ گئے ہیں اب بہرحال جار چلتے ہیں سٹیٹ بینگا پاکستان کے مطابق جولائی دوہزار چوبیس میں جولائی دوہزار چوبیس میں جولائی دوہزار چوبیس میں ٹھیک ہے یہ آپ کو ریپیٹ کر کے بتا رہا ہوں ترسیزہ دھر قیمت میں تین ارب ڈالر پاکستان وصول ہوئے تین ارب ڈالر یعنی کہ تین سو ملین ٹھیک ہے اس میں سریفرست کونس ہے میں آپ کو وہ بتانا چاہوں گا اس میں سریفرست جی سب سے زیادہ پیسہ جو وہ سعودی اربیہ سے پاکستان آیا پتہ ہے کتنا اپنی پیسہ بھیج ہے پاکستان میں سات سو ساٹھ ملین ڈالر میں ریالوں کی بات نہیں کر رہا میں ڈالروں کی بات کر رہا ہوں میں سات سو ساٹھ ملین ڈالر اور ایک ڈالر تقریباً چار ریال کے آراؤنڈ میں ہے اور ابھی آپ خود کلکولیٹ کر کے دیکھ لیں تقریباً آپ نے میرے حساب سے تقریباً میں اگر یہی بولوں گا دو سات سو ساٹھ ملین ہے تو آپ نے ٹو ہشاریہ سکس یا ٹو ہشاریہ سیون بلین دو بلین چھ سو ملین یا سات سو ملین ڈالر آپ نے پاکستان بھیجے ہیں تو اگر ریالوں کی بات کریں تو اچھا برحال دوسرے نمبر پر دبائی ہے جی امرات چھ سو یارہ ملین ان کی طرف سے مصہول ہوئے ہیں یہ آپ کو صرف بتانے کے اپنے مقصد یہ تھا پاکستانی پردیسی دیکھ لیں کتنا کماتے ہیں ماشاءاللہ ریڈ کی تو ان میں منی گراہ کا آج کا ریٹ 73 روپے چونتیس پیسے رہا 10 ستنا اور 23 REYAL فیز کے ساتھ اگر ہم انجاز انکا آج کا ریٹ 73 روپے سنتیس پیسے 10 ستنا اور 23 REYAL ہی ان کی بھی فیز ہوتی ہے ویسٹن یونین کی بات کریں تو ان کا آج کا ریٹ 73 روپے اڑتالیس پیسے اچھا ریٹ دے رہا ہے ویسٹن یونین اور ان کی بھی 10 ستنا اور 23 REYAL فیز ہے آگے اگر بات کرنے بھائی تحری دا جی راجی بینک کی تو ان کا آج کا ریٹ ہے تہتر روپے چونتیس پیسے دس سترہ اور تہیس ریل فیس پیسے کا لیکن بھائی مجھے کمین کر کے بھو رہے تہتر روپے اسی یا نوے پیسے لیکن میرے پاس جو شو ہو رہا ہے میں یار میں وہ بتاؤں گا اچھا ایس ٹی سی پی کی بات کریں تہتر روپے پینتیس پیسے ریٹ دس سترہ اور تہیس ریل فیس اس وقت زیرو فیس کٹی جاری ہے ایس ٹی سی پیسے ٹھیک ہے فوری بینک بینک زیرا ان کا آج کا ریٹ تہتر روپے چونتیس پیسے بہت اچھا ریٹ دے رہے ہیں اور دس سترہ ہی تہیس ریل ان کی بھی فیس ہے آگے اگر اے این بی بینک یا ان کے ٹیلی منی کی بات کریں تو ان کا بھائی آج کا ریٹ تہتر روپے سینتیس پیسے اگر آپ کوئی پیسے بجھنا چاہتے ہیں اور اگر آپ بھائی فرینڈی سے بجھنا چاہتے ہیں تو فرینڈی کا آج کا ریٹ تہتر روپے تہتیس پیسے اور فیس وہی دس سترہ